بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول اللہ جی آج کے اس ٹاپک میں سٹائل گائیڈ ہے سٹائل گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ وہ ساری گائیڈ لائن بتاتی جائیں گے کہ جو آپ نے ویب پیج کے اندر پورڈنگ کرنی ہے تو اس جو ڈیٹا ایلیمنٹس ہے اس کو لکھنا کیسے ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور بیس طریقہ کیا ہے اس کو لکھنے کا کیونکہ وہ جو آپ کوڈنگ کر رہے ہوں گے ویب پیج بنا رہے ہوں گے اس کے اندر کوڈ لکھ رہے ہوں گے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جائے کہ بالکل کلیر ہو کہ بعد میں اگر اس کو پڑھا جائے کوئی اور پروگرامر اس کو پڑھے تو اس کو آسانی سے پڑھ سکے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اتنا مکس کر کے لکھ دیں کہ وہ بعد میں نہ آپ اس کو پڑھ سکیں نہ دوسرا اس کو پڑھے مطلب پڑھنے میں اس کو دشواری ہو ایسا آپ نے نہیں کرنا اور اس میں آپ کو گائیڈ لائن دیں گے اور اس گائیڈ لائن کے اندر جو ہےنا آپ رہ کر اگر آپ کوڈنگ لکھیں گے تو ایک بہترین کوڈ جو ہےنا آپ لکھیں گے کسی طریقے سے کسی اور لینگویج کا بھی کوڈ لکھیں گے تو اس میں بھی یہ خیال تقریباً یہی چیزیں ہیں جو آپ اس میں اس کا خیال رکھنا پڑے کا لکھتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ کلین اور دیڈی ایش ٹی ایم ایل کوڈ میکس ایزیر فار ایڈرز تو ریڈ اور انڈرسٹینڈ یور کوڈ تو کہتے ہیں کہ جو ایسا کنسسٹنٹ اور کلین ہو اور صاف ایش ٹی ایم ایل کوڈ ایزی ہوتا ہے دوسروں کے پڑھنے کے لیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ہر سم گائیڈ لائن اینڈ ٹی ایم ایل کوڈ یہاں پہ کچھ ٹی ایم ایل کوڈ لکھنے میں آپ کی مدد کریں گے پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ داکومنٹ ٹائپ داکومنٹ ٹائپ کو داکومنٹ ٹائپ کرنا ہے جو آپ ویب پیج بنا رہے ہیں اس کے اندر اپنا داکومنٹ ٹائپ بتائیں گے تو یہ سائن کے ساتھ داکومنٹ ڈاک ٹائپ اور اس میں ایش ٹی ایم ایل کو سمال لائٹر میں آپ نے لکھنا ہے یہ پہلی ٹیپ ہے کہ آپ بتائیں اگر نہ لکھیں پھر بھی چلے گا مگر گوڈ پریکٹس یہ ہے کہ آپ داکومنٹ ٹائپ کے بارے میں آپ بتائیں تو یوز لور کے اس ایلیمنٹس نیم تو یہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں کپیٹل لائٹرز ہوتے ہیں اور سمال لائٹرز ہوتے ہیں اے بی سی کے اندر تو جب آپ ڈیٹا ایلیمنٹ جو بھی ڈیٹا ایلیمنٹ لکھیں گے اس کی جو سپیلنگ ہیں وہ سمال لائٹر میں لکھیں گے چھوٹی اے بی سی کے اندر جانا آپ اس کو لکھیں تو وہ خوبصورت ہوگا اگر بڑی میں میں لکھتے ہیں تو وہ تو کام تو کرے گا مگر جانے گوڈ پریکٹس نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے کیوں لور کےس کہتے ہیں مکسنگ اپر کےس اور لور کے نیمز لکس بیڈ تو آپ کبھی آپ بڑا لکھیں کبھی آپ چھوٹے لکھیں تو وہ یہ اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا جتنے بھی ڈیویلپر ہیں وہ لور کےس کو پسند کرتے ہیں اور لور کےس کے اندر یہ اپنی تمام انسٹرکشن کو لکھتے ہیں لور کےس لوکس کلینر لور جو کےس ہے سمال لیٹر جو ہے وہ کلیر نظر آتے ہیں اور لور کےس ایزی تو رائٹ اور لور کےس کو لکھنا بھی آسان ہے اس وجہ سے یہ بارڈی ڈیٹا ایلیمنٹ ہے پی ہے اور سلیچ بارڈی ہے اس کو لور کےس کے اندر ہاں جو کانٹینٹس ہے وہ جیسے آپ کی ضرورت ہے ویسے ہی کہ آپ اس کو لکھیں گے کلوز آل ایش ٹی ایمل ایلیمنٹس جتنے بھی ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں کچھ کے تو وہ کلوز ایلیمنٹ نہیں ہوتا مگر زیادہ تر کا کلوز ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کو کلوز کرنا جانب وہ بہت لازمی ہوتا ہے ایش ٹی ایمل یو جو نیٹ ہیو کلوز آل ایلیمنٹس فار ایزمپل پی پی فار ایزمپل ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اس کو اگر نامی کلوز کریں پی لکھتے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہاں کلوز ہو چکا ہے پہلے کا اور دوسرا سٹارٹ ہو رہا ہے مگر جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کلوز کریں تو سیکشن دیکھیں یہ سیکشن ہے اور سیکشن کے اندر سیکشن کے بھی کلوز ہے پی سٹارٹ ہوا پی کا کلوز پی سٹارٹ اگر یہ پی یہاں پہ نامی لکھا جائے یہاں پہ نامی لکھا جائے تو پھر بھی تو وہ کام کر جائے گا مگر لکھنا جو ہے نا وہ گوڈ ہے اور جو گوڈ نہیں ہے بیڈ ہے یہ دیکھیں پی سے کام وہ ہی ہمیں آصل ہوگا مگر جو ہے نا یہاں پہ کلوز کرنا وہ اچھی بات ہے یوز لور کے اس ایٹریبیوٹ نیم جو ایٹریبیوٹس ہیں ایک ہوتا ہے ڈیٹا ایلیمٹ جیسے اے جو ہے ڈیٹا ایلیمٹ ہے اور پھر اچھ ری ایف جو ہے اس کا ایٹریبیوٹس ہے تو ایٹریبیوٹس کو بھی سمال سمال لیٹر کے اندر جو ہے نا آپ اس کو لکھیں یہ ریکمینڈیشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ گوڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ بھی کام کرے گا مگر بہتر یہ ہے کہ آپ آچھ ری ای ایف یہ دیکھیں اس کو بسورت بھی لگتا ہے لکھنے میں کہاں چاہ رہی ہے اس کو کپٹل لکھنے میں ضرورت نہیں ہے ایٹریبیوٹس کو always code attributes values جو ایٹریبیوٹس ایک ہوتا ہے جیٹا ایلیمٹس ایک ہوتا ہے ایٹریبیوٹ اس کی جو ایک value ہے یہ دیکھیں یہ اس کی value ہے یہ double quotation mark کے اندر quotation mark تو کہتے ہیں quotation mark کے اندر اس کو لکھنا جانا ضروری ہے ضروری تو نہیں ہے آپ اس کو لکھیں تو اس میں آپ without quotation mark بھی لکھ سکتے ہیں مگر جن attributes کے اندر جس values کے اندر space آئے گی اس کو double quotation mark کے اندر لکھنا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بغیر quotation mark کے مگر اس طرح سے لکھنا good ہے اس طرح سے لکھنا bad ہے اور یہ تو very bad case میں تو values ہے اس کے اندر یہ دیکھیں space آئی ہوئی ہے دو values کی دو words ہیں اب اس کو quotation mark کے اندر لکھنا لازمی ہو جاتا ہے اور آگے یہ ہے always specify art width and height for images جو بھی image آپ بنائیں اس کے لیے alternate alternate آپ کو پڑھائے ہیں آپ نے alt سے attributes کا پتا چلتا اگر attributes ہوا وہاں alt attributes کیا کرتا ہے کہ message دے دیتا ہے کہ اگر image access نہیں ہو رہا تو اس کا alternate message آ جائے گا اور width اور height کا دینا بھی جو ہے وہ good ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو image کو استعمال کیا تو یہاں پہ alt بھی دیا اور ساتھ میں style کے ساتھ اس کی width بھی دی ہے width اور height بھی دی ہے اور یہ bad ہے صرف چلتے ہیں image کو لکھ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اور spaces and equal sign html always spaces around equal sign html جو ہے نا وہ equal sign کے air gear space دینا وہ بہتر بات ہے but spaces less is easier to read and groups entities better together تو equal sign کے gear آپ space دے سکتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں اگر نہ دیں html کے اندر equal sign کے تو وہ زیادہ readable ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ relevant کے ساتھ جو ہے نا میں equal sign لکھا اور کوئی space دینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے یہ کام کرے گا اس طرح سے اگر آپ نے space دی تو یہ دے تو سکتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے avoid long code line اب لمبی line لکھنے کی horizontal لکھنے کی ضرورت نہیں ہے line کو break کریں when using the html editor it is not convenient to scroll right and left to read the html code html code کو بڑھنے کی لیے آپ کو left اور right جانے کی ضرورت نہ ہو try to avoid too long code element line کو لمبی lines کو لکھنے سے جو ہے نا وہ آپ گریز کریں تو یہ دیکھیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ جو paragraph ہے اس کو لمبی line میں لکھا جا سکتا تھا مگر خود بھی جب آپ لکھیں تو اس کو break کریں کہ جب آپ اس کو read کیا جائے تو وہ بہتر ہو تو یہ دیکھیں یہ جہاں پہ space کا بھی استعمال نہیں کیا ایک پیراگراف کو دوسری پیراگراف کو تو یہ بہتر نہیں ہے اب table کو لکھنے کے لیے دیکھیں table میں کیا ہوتا ہے کہ table define ہوا پھر اس کی row define ہوئی اس کا جو header استعمال ہوا اور پھر دوسری پہلی row اور پھر tr یہ tr روز ہوتی ہیں یہ ایک level پہ آ رہی tr کے اندر سب element ہے قالم اس طرح سے لکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں اور list example کیا ہے ul ہے اور اس کے اندر elements آ رہے ہیں li اگر نہ بھی دیں تو یہ تو ٹھیک ہوگا مگر اس طرح لکھیں گے زیادہ بہتر ہے اور title element is required in html اور title کا لکھنا ضروری ہے جو بھی آپ کا document ہو اس کے اندر title آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ html and body html جو data element جو start میں لکھا جاتا ہے اور body جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے تو html page without the html and body tag تو html کے بغیر بھی body tag کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہاں میں دیکھیں header کو لکھا پھر h1 کو لکھنا شروع کر کیا کوئی error اس میں نہیں دے گا مگر recommendation جی ہے html کو بھی استعمال کریں اور body کو بھی استعمال کریں تو body can produce error in older browser اگر older browser کوئی ہوگا تو body نہیں لکھی ہوئی تو وہ اس میں error دے گا اور html body can crash dom and xml software جو دوسرے software ہیں اس میں بھی body کا omit کرنا crash کر سکتا ہے اس کو آپ لکھیں اور omit head head کیا ہے body سے اوپر جتنا area ہے اس کو وہ browser head section ہی سمجھتا ہے اس کو آپ omit کر سکتے ہیں مگر recommendation یہ ہے head کو بھی آپ لکھیں close mt html elements in html it is optional to close empty elements تو یہ میٹا ہے اس کا آپ slash کے ساتھ اس کو close کر سکتے صرف slash ڈال دیں نہ بھی ڈالیں تو آپ omit کر سکتے ہیں مگر recommended لکھ دیں اس کے اندر اور اگلی guidance یہ ہے کہ جو language کو لکھیں html کے اندر html jas attribute language ہے اور اس میں این ڈیو ایس یا اردو اس طریقے سے لیسٹ آپ کو مل سکتی گوگل سے اس کو لکھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ویب پیج کو سرچ کرنے میں آسانی ہوگی میٹا ڈیٹا تو انشور پراپر انٹرپریٹیشن ان پریک سرچ انجن انڈیکسن بوت تی لینگویج اور کریکٹر انکوڈنگ میٹا میں کریکٹر سیٹ دے دیں شوڈ بی ڈیفائن ایس پاسیبل ان دی ایس ڈیو ڈاکومنٹ کے اندر میٹا ڈیٹا میں بتا دیں کریکٹر سیٹ یو ٹی ایف ڈیش سب سے لیٹس کریکٹر ہے یونی کوڈ ٹائٹل جو ہے نا آپ دے دیں میٹا ڈیٹا کو دینا جو اگلا سیٹنگ یہ بہت ہی میٹا ڈیٹا ہے میٹا پاسی پاسی کسی کہتے ہیں کہ یوزر کا جو نظر آتا ہے اس کو میٹا جاتا ہے مختلف ہیں لیپٹاپ موبائل بگرہ تو موبائل پہ سکیم موبائل پہ سکیم ہو جائے اور کمپیٹر پہ بڑا ہو جائے کیسے ہوگا اس میٹا کو آپ نے استعمال کرنا ہے میٹا ڈیٹا ایلیمنٹ کو ایلیمنٹ ان آل یور ویب پیج میٹا نیم ویو پورٹ کانٹنٹ جو ہے نا ویٹھ اور اس اکل ٹو اس کی ویلیو کے ویٹھ 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 ہوگی وہ خود اٹھا کے جانے آئے آئے گا اور اس کو سیٹ کر لے گا اور انیشل سکیل جو 1.0 کو رکھے گا دس دس گیس دی بروزر انسٹرکشن آن آو کنٹرول دی پیجز دیمینشن اور سکیل دی ویٹھ اس اکل دیوائیس ویٹھ سیٹ ویٹھ آف دی پیج ٹو فالو دی سکرین ویٹھ آف دی ویٹھ جو جس دی ویٹھ کی اوپر پیج چلے گا تو اس کی ویٹھ جو ہے نا وہ اٹھا لے گا اس طرح سے اور نیشل سکیل جو ہے وان پائنٹ زیرو پارٹ سیٹ تھی انیشل زوم لیول وین دی پیج اس فس لوڈ بائی بروزر تو وان پائنٹ زیرو کی اوپر اس کو دکھائے گا اور خود بھی اس کو سیٹ کر سکتا ہے یہ نیچے اس کی اگر میٹا کو نہیں استعمال کیا گیا تو یہ موبائل کی اوپر اس سے نظر آئے گا جو بلکل نہیں ہے اور یہ اگر میٹا کو آپ نے استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اٹیمیٹکلی اس کو آجیسٹ کر رہا ہوگا موبائل کے لحاظ سیر جیسٹ کرے گا یا لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ سے استعمال کرے گا اگلا گائیڈن یہ ایش ٹی ایمیل کومنٹ شار کومنٹ شوڈ بی ریٹن آن ون لائن لائک دیس شار کومنٹ کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کومنٹ دیٹ سپین مور دن ون لائن شوڈ بی ریٹن لائک نس اور کومنٹ کو ایک سے زیادہ لائن میں دکھنے کے لیے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کومنٹ نان ایک سکیوٹیبل ہوتے ہیں یہ سٹائل شیٹ سیمپل سینٹیکس پر لنکن سٹائل شیٹ نہیں ہے لنک کے ساتھ سٹائل شیٹ کو آپ جان یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے شار سی ایسے سی ایسے رون کان بی ریٹن کمپریکس لائک دس تو اس طرح سے شار سی ایسے کو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور لان سی ایسے رون شوڈ بی ریٹن اوور ملٹیپل لائن ملٹیپل لائن کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو جاوہ سکرپ اور جاوہ سکرپ کو لوڈ کرنے کے لیے سکرپ اس طرح سے آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ٹائٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی فائل نیم آپ لکھ لکھ کے اندر لکھیں اور فائل ایکسٹنشن جو آپ بھی پیج بناتے ہیں اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ دونوں کو ایس دی ایمیل ہی کنسیڈر کرتا ہے دفاع فائل نیم دفاع فائل نیم جو ہے وہ انڈیکس ڈاٹ ایس ڈی ایس ایمیل ہوتا ہے تو انڈیکس ڈاٹ ایس ڈی ایمیل ہی رکھ ہیں تو یہ گائی لینڈز ہیں اور ٹپس ہیں پروگرام لکھنے کے لیے امید ہے کہ آپ کچھ یہ سمجھ آگی ہوگی